بنگلہ دیشہ مقابلہ ہے زمبابوے کے ساتھ تیسرا اور آخری ٹی 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 انٹرنیشنل میچ ہرارے سپورٹس کلب ہرارے گا میدان بنگلہ دیش ٹور آف زمبابوے فائنل میچ بھی ہے جو یہ میچ جیتے گا وہ سریز اپنے نام کرے گا حفیف اثین اور کیپٹن مصدق حسین کریس پر موجود ہیں جو کہ سولہ کے اندوں پر تیس رنس کی ساجداری بلڈ کی ہوئے ہیں ایک سو ٹھونوے رن کا لقش ہے پندرہ ور آلڈی ہو چکے ہیں اور مصدق حسین تیار ہیں کھیلنے کے لیے ادھر سے مساہ قدزہ ویلنگٹن مساہ قدزہ بول کرانے کے لیے آئیں گے لیفٹ آم آف سپینر آخری کے پانچ اوار باقی ہیں مصدق حسین پندرہ گیندوں پر انیس رنس بنا کر موجود ہیں بڑیا ڈیلیوری مساہ قدزہ کی رہے گی ڈاٹ پول سولوہ ور ہے آخری کے پانچ اوار میں اٹیک کرنا ہوگا بنگلہ دیش کی ٹیم کو مساہ قدزہ شارٹ لیٹ کٹ ویڈا بانڈری پوائنٹ کے فیڈلر کو بیٹ کیا مصدق حسین نے ملے گا چوکہ فیفو سین بھی سیٹ پیٹس میں ہو چکے ہیں اور مصدق حسین بھی اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تیسری اور فائنل ٹی 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 انٹرنیشنل میچ میں لیٹ کٹ ویڈ سم انٹینشن فیلڈنگ میں پریبرتن اٹھائیس گندوں پر سکسٹی تھری رن چاہیے ہیں بانگلہ دیش کی ٹیم کو مساہ قدزہ بول کرائیں گے آور دے وکیٹ شارٹ فور کوئکر ڈیلیوری تھی فائنل لیک پر کھیلا ملے گا چوکہ جہاں پر بارہ رن سے اوپر پرتیو بر چاہیے ہیں اور لکہ دیوڈیوری پر گوڈ اور پورفیکٹ سویپ شوٹ دون دے لیک سائیڈ بانگلہ دیش کی ٹیم کے پاس وکیٹس انہین بھی ہیں ستہائیس گندوں پر فیفٹی نائن رن چاہیے ہیں مچ میں جیتنے کے لیے مساہ قدزہ فور اور ویڈیوری پر پوائنٹ فیلڈر اور پر پوائنٹ فیلڈر شاید کوشش نہیں کر رہا کیچ پکڑنے کی بکوز یہ تو کلیر کٹ کیچ نظر آ رہا تھا ایف ایم نوٹ رونگ ایگن بہت کلوز تھی پوائنٹ کے فیلڈر سے لیکن تھوڑی سی ایفرد بہت ایفرد اور ایفرد بہت ایفرد بہت ایفرد خوکر شورٹ فیلڈر کو موقع نہیں ملا اور ایفرد کی پانچ ویگن بہت ایفرد کی پانچ ویگن بہت ایفرد کو بیکٹو بیک بارنڈریز پڑھ رہے ہیں which is not that much good oh what a turn ساتھے کھوسین کمپلیٹلی مس ہوئے ہیں لیکن اچھا کمبیک کیا واپس جل سے جلد آگے but what a delivery that was perfect delivery to watch چودہ رن آئے سور میں جو کہ چاہیے ہیں تیرہ رن پردی آور بھی سولہ آور کے بعد ایک سو چھوالیس چار ویگٹ کے نقصان پر ای ٹھنک سٹم ہونے سے بال بال بچے ہیں ادھر سے مولٹن شمبہ بال کرانے کے لئے آئیں گے مولٹن شمبہ اپنا تیسرا آور کرائیں گے ایک نومیکل بولر ہے and he could change the complexion of the game پہلی گیند a quicker delivery to Afif Hussain پہلی گیند ڈوٹ رہی ہے اسے pressure بلٹ ہوگا definitely because a quicker delivery ڈال رہی ہے مولٹن شمبہ لیٹ کٹ just tap it with a boundary اس سے پہلے بھی پچھلے آور میں دیکھا جائے تو پہلی بول ڈوٹ گئی تھی اس کے بعد تین گئے دو پر تین لگتار boundaries آئی تھی اور Afif Hussain وہی کر رہے ہیں set batsman Afif Hussain he knows how to deal with that that's a brilliant shot with a boundary Bangladesh کی ٹیم اچھی partnership build کرتے ہوئے بائی تھی اندوں پر ان چاس رنس چاہیے ہیں match میں جیتنے کے لیے مولٹن شمبہ بول کرائیں گے مولٹن شمبہ بول کرتے ہوئے ہیں اور بائی shish ڈاہے مولٹن شمید ہے پوری لگانے کی کوشش but that was too quick quicker than expected not a good shot easy catch اور زمفافے کی ٹیم اٹھ میں واپس ہی کرتے ہو ایک سیڈ پیٹس بن کو آؤٹ کیا that could be the changing thing کین سیدھا اندر آئی اور زیادہ پاورفل شورت نہیں لگ پائی محمد اللہ نے کم بیک کیا ہے اور نور الحسن کی جگہ پر یہ آئے فنگر انجری کی وجہ سے محمد اللہ کی واپسی ہوئی he's a smart batsman he's a powerful hitter as well شمبہ four late cut for the boundary اب تک اس ورن میں 10 runs آ چکے ہیں so بنگلہ دیش کی ٹیم وکٹ گرنے کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے again late cut point کے فلڈر کو بیٹ کیا اب آئی کے سور کی آخری کینٹ again attack کرنے کی کوشش کی جائے گی محمد اللہ کی طرف سے definitely شمبہ محمد اللہ نے آتے ساتھ ہی اپنی انٹینشنز شوکی کہ وہ کس انٹینشنز کے ساتھ اس میچ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وکٹ کیپر کے بلکل پاس سے گین گئی فائنل ایک پر ملے گا چوکا brilliant shot آخری کے تین آور باقی ہیں زمبابی کی ٹیم کی پوری کوشش ہوگی وکٹ لینے کی because وکٹس are the key to win that match 18-19 runs چاہیے ہے match میں جیتنے کے لیے ویلنگٹن ماسا قدزہ completely missed دوسری دفعہ بچ رہے ہیں مسدق حسین میرے خال میں یہ وکٹ کیپر کی کمزوری ہے کہ وہ سٹم آؤڈ نہیں کر پا رہے ہیں I think کرنا چاہیے انہیں ایک مرتبہ پھر completely missed and a good comeback again two back-to-back dots مسدق حسین is filling the pressure اس دفعہ کھیلا تو ہے پر دوراں ملیں گے اور دوراں بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہو 160 two back-to-back dot کی وجہ سے مسدق حسین pressure میں آئیں گے 15 کے اندوں پر 37 runs چاہیے ہیں اتنی آسان boundaries نہیں مل پا رہی ہیں جتنا کی expect کیا جا رہا ہے اس دفعہ چانس ملا تین back-to-back چانس تین back-to-back بچے ہیں اور یہاں پر فائدہ ملا ہے مسدق حسین ہی کو اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے قدموں کا استعمال نہیں کیا گین کو آنے دیا یہ سمارٹ کرکٹ ہے شاید یہ پہلے کرنا چاہیے تھا بکوز جب تک وہ down the track آتے ہیں تب تک گین بہت زیادہ quicker جا چکی ہوتی ہے گین کو آنے دیا and he hit it hot فرلنگ میں چینجنگ اس سمار کی آخری گین definitely مسدق حسین اٹیک کرنا چاہیں گے اس بال پر بھی he wasn't ready یہ گین دوبارہ کرانی ہوگی ویلنگٹن مسا قدزہ کو اب تک چھے رن دی ہے مسا قدزہ نے اور ایک پریشر بلڈ کرکی رکھا ہوا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم پر جو کہ کام آ سکتا ہے زمبابوے کے مسا قدزہ اٹھارہ ور کے بعد ایک سو چون سٹ پانچ ویکٹ کے نقصان پر مشکل ہو چکی ہے اب اور انچیزنگ سیچویشن بنگلہ دیش کے لیے کہ یہاں سے کچھ چینج کر پائیں گے یا نہیں we will find it out شمبہ ایک رکھا ڈلیوری دابhes محمد اللہ محمد اللہ یہ något ِ گیندوں پر تینتیس رنجھ چاہیے ہیں میچ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے میرے خیال میں اب بانڈری کے لیے ہوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں گین کو آنے دیا باہمد اللہ نے اور اسی پرکار سے کھیلا ہے جیسے اس سے پہلے وہ بانڈری مارتے آئے ہیں دس گیندوں پر اب انتیس رنجھ چاہیے ہیں دیفیکل شورٹ تھی اگین ویسکی شورٹ بھی دس پر انتیس ہی ویل فائند ایٹ آؤٹ شمبہ بول کرائیں گے اس دفعہ یہ زیادہ قوی کر ڈیلیوری تھی اور شمبہ یہ ڈاڈ بول کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کھیلیا ہے گیندہ دہ ترن ہوئی ہے ملے گا چوکا پر ایٹنگ پاور کی ضرورت ہے اور بڑی ہیٹنگ کی ضرورت ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو جو کہ لیک ہو رہی ہے وہ ہیٹنگ پاور نظر نہیں آرہی جہاں پر ایک سکس لگتا ہے اور ایک پاور ہیٹنگ ابلیٹی نظر آتی ہے اس سور کی پانچ میں گئے ہیں محمد اللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں پاور ہیٹنگ کرنے کی جس like that with a boundary سور پڑھتا ہوا 176 trying and trying their level best پوائنٹ پر فلڈر ٹھہرہ تھا آٹھ گیندوں پر پچھے سس پر boundaries definitely چاہیے تھی they got that boundary 21 رنس چاہیے ہیں match میں جیتنے کے لیے match change ہو سکتا ہے اب 4 again آخری عور میں 17 چاہیے ہوگا 3 پر 3 چوکیں محمد اللہ کے ایسی pressure situation پر ہر ball پر boundary لگا بانا لگ بگا سمباب رہتا ہے but محمد اللہ did that trick یہ چوکہ بہت ضروری تھا experience بولتا ہے Luke John way ball کر آئیں گے ایک عور میں 17 رنس چاہیے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کو that could change the complexion of the game ایک رن کی call کیا مثال دیکھو سین نے i don't think so کہ ایک رن کام کا ہوگا because they want some big hitting ability they want some big hit Luke John way bhakتے ہوا رہے ہیں just like that محمد اللہ got that big hit with a boundary چار گیندوں پر اب بارہ رن چاہیے ہوں گے match میں جھتنے کے لیے so bangladesh need boundaries in each and every delivery to be very honest اگر ایک بڑا چھکا لگ جاتا ہے تو شاید یہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا محمد اللہ نے جتنی کوشش کی ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے نو گیندوں پر 28 رنس محمد اللہ بنا کر موجود ہیں اس سے زیادہ شاید ہی کوئی کر پائے shot it's a power nothing else timing with power even leg side پر جہاں پر filter موجود نہیں filter نے کوشش کی leg side پر اس گیند کو روکنے کی پر یہ shot بہت اچھی تھی محمد اللہ کی big hearing ability from محمد اللہ مسادہ خسین نے بڑیا کام کیا کہ پہلے ہی گیند پر single بنا کے محمد اللہ کو دے دیا یہ boundary کام آسکتے because 3 گیندوں پر آٹھن چاہیے ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو what a match فیلڈنگ میں پریورتن لیوک جونگوے وکٹ لینے کی کوشش کریں گے محمد اللہ کی کیا وہ وکٹ لے پائیں گے یا نہیں we will find it out slow ball with a boundary what a player he is محمد اللہ 2 گیندوں پر چار slow ball تھی لیوک جونگوے کی اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا ہے محمد اللہ نے and بنگلہ دیش is now gonna be very very close in the final T20 international match 2 گیندوں پر چار کے والا ایک boundary چاہیے ہے محمد اللہ کو he can hit the ball hard he can take the game away completely missed oh my god ایک ball پر چار رن چاہیے میرے خیال میں دو رن بھی بنا لیتے تو شاید وہ بیٹر ہوتا کیا وہ بنا پائیں گے یا نہیں محمد اللہ کی ایسے موقع پر چاہیے قیدر ہے پر چاہیے 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 چاہیے